میرے شہر کا تظیم کال تھا محفوظ گوئی شیشہ نہ تھا جیسے دعوی میں وہ شخص میرے شہر کا تظیم کال تھا اور یاری کچھ اس کی شہر کو مہنگی پڑی مگر یاری کچھ اس کی شہر کو مہنگی پڑی مگر اس میں بھی شک نہیں کہ وہی شہر اس میں بھی شک نہیں کہ وہی شہر یاد تھا دو تین شہر جگہ کے واقعے بشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرائے میں دھما لب کے جدہ گانا کیا ہم نے سرائے میں دھما لب کے جدہ گانا کیا ہم نے بشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرائے میں دھما لب کے جدہ گانا کیا ہم نے بچھایا بوریا اور رخص شہاہا کیا ہم نے اور اٹھے جب خات سے دامن ہم اپنا جھا کر اٹھے جب خات سے دامن ہم اپنا جھاڑ کر اٹھے سلوک ہر بار مٹی سے فقیران کیا ہم جب خات سے دامن ہم اپنا جھاڑ کر اٹھے سلوک ہر بار مٹی سے فقیران کیا ہم ضربہ اللہ سبحانه اللہ اکھیر بشک رحم شاید اس میں کوئی تھوڑتی نئی بات ہو اشار مراتل کتاب بیان کیا دیایایا ہیں کہ جیسے خود ہی دیواروں سے تصویریں انکالا رہی کہ جیسے خود ہی دیواروں سے تصویریں نکل آئیں عجب عالم میں کمرے کو پریخانہ کیا ہم نے کہ جیسے خود ہی دیواروں سے تصویریں نکل آئیں عجب عالم میں کمرے کو پریخانہ کیا ہم نے اور عجب عالم میں کمرے کو پریخانہ کیا کہ اپنی ذات کی بھی تو طرفداری نہ کر پائے ایک اپنی ذات کی بھی تو طرفداری نہ کر پائے کیا جب تجزیہ اپنا رقی بالا کیا ایک اپنی ذات کی بھی تو طرفداری نہ کر پائے کیا جب تجزیہ اپنا رقی بالا کیا اور ہم اپنے خاص موسم ساتھ لے جاتے تھے ہجرت میں ہم اپنے خاص موسم ساتھ لے جاتے تھے ہجرت میں جہاں پہنچے وہی گرلہ میرانہ کیا ہم میری بڑی کچھ نصیبی ہے اور جیسا کہ فان بھائی نے کہا ایک عرصے سے یہ خواہش تھی کہ شکیل بھائی جو ہیں وہ درشیف لائنگ اور بیٹھ کے کوئی کیا چھی عددی صحبت کا سلسلہ رہا آج یہاں اور اب میری گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ جتنا سننا چاہیں شکیل بھائی موجود ہیں ان کے شیر کے ساتھ کہ مدت ہوئی کیاکس بھی دھنلا گئے شکیل جانے اب اس کی آنکھوں میں کیا ڈھونکا روپ شاہوں کے خالق جناب شکیل بھائی موجود ہیں اٹھا دیی سپنی کوہ نہیں ہے جو وووووووووو ہیں خواتین و حضرت نیاب صحیح کا انتہائی شکر بزار ہوں خصوصی طور پر برادر عزیز القدر عدیل صحیح صاحب جعبیل سیدی صاحب خالد خاندہ صاحب عقل اشرف صاحب خالد صاحب جتنے بھی خالد نام کے حضرات ہیں ہم وجود ہیں ان سب سے مخاطر ہیں خمات صاحب خالد صاحب خالد مہین جدانی صاحب مفتی صاحب تمام موسیقی زفر تقوی صاحب آپ سبھی حضرات کا دل کی انتہائی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ نے موسیقی 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 روز ایک مارکہ ایک عرب و بلا ہوتا ہے روز لٹ جاتے ہیں سعداد کھرانے کی روز ایک مارکہ ایک عرب و بلا ہوتا ہے روز لٹ جاتے ہیں سعداد کھرانے کی میں ایک اصل کی کچھ اشار حاضر کرتا ہوں کہ خود کو مطلعہ سبات کرمائیے گا اپنی بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں سبات کرمائیے کہ خود کو ہارے ہوئے لشکر کے حوالے کر دوں خود کو ہارے ہوئے لشکر کے حوالے کر دوں مملکت گل کی سنوبر کے حوالے کر دوں خود کو ہارے ہوئے لشکر کے حوالے کر دوں مملکت گل کی سنوبر کے حوالے کر دوں اور اپنی آنکھوں میں سجاؤں تیرا ہر خواب حسین اور تعبیر مقدر کے بارے اپنی آنکھوں میں سجاؤں تیرا ہر خواب حسین اپنی آنکھوں میں سجاؤں تیرا ہر خواب حسین اور تعبیر مقدر کے حوالے کر دوں اور تعبیر مقدر کے حوالے کر دوں وہ کون سمجھے گا میری تشنہ لبی کی عظمت کون سمجھے گا میری تشنہ لبی کی عظمت میں جو ہوتوں کو سمندر کے حوالے کر دوں کون سمجھے گا میری تشنہ لبی کی عظمت تشنہ لبی کی عظمت میں جو ہوتوں کو سمندر کے حوالے کر دوں میں جو ہوتوں کو سمندر کے حوالے کر دوں یہ شیر بھی سماتھ فرمائیے گا کہ پیاس کو دیکھ کے پانی بھی جہاں رویا تھا پیاس کو دیکھ کے پانی بھی جہاں رویا تھا میں یہ آنکھیں اسی منظر کے حوالے کر دوں پیاس کو دیکھ کے پانی بھی جہاں رویا تھا میں یہ آنکھیں اسی منظر کے حوالے کر دوں کون سمجھے گا میری تشنہ لبی کی عظمت میں جو ہوتوں کو سمندر کے حوالے کر دوں اور آئے دستار کی عظمت پہ اگر حرف شکیر آئے دستار کی عظمت پہ اگر حرف شکیر اپنا سر آپ ہی خنجر کے حوالے کر دوں آئے دستار کی عظمت پہ اگر حرف شکیر اپنا سر آپ ہی خنجر کے حوالے کر دوں کہ کون ہے شہر وفا میں موتبر کس سے کہوں کون ہے شہر وفا میں موتبر کس سے کہوں میں شکست دل کی یہ تازہ خبر کون ہے شہر وفا میں موتبر کس سے کہوں میں شکست دل کی یہ تازہ خبر کس سے کہوں اور کہ گئی کیا اس کی دزدیدہ نظر کس سے کہوں ایک مدت سے نہیں گئی خبر یہ ہے شہر کہ گئی کیا اس کی دزدیدہ نظر کس سے کہوں کہ گئی کیا اس کی دزدیدہ نظر کس سے کہوں ایک مدت سے نہیں دل کی خبر کس سے کہوں اور جس کی پروازوں کو میں نے اپنا ہی شہ پر دیا جس کی پروازوں کو میں نے اپنا ہی شہ پر دیا کر دیا خبر کس سے کہوں جس کی پروازوں کو میں نے اپنا ہی شہ پر دیا جس کی پروازوں کو میں نے اپنا ہی شہ پر دیا کر دیا اس نے مجھے بے بار بر کس سے کہوں اور اے خدا رکھنا سلامت تو میرے بندار کو اے خدا رکھنا سلامت تو میرے بندار کو ہو گئے ہیں کیوں شکستہ بالو بر کس سے کہوں اے خدا رکھنا سلامت تو میرے بندار کو ہو گئے ہیں اب شکستہ با مدر کس سے کہوں اور جانے کیا حالات اگلے قدم پر رہ شکی جانے کیا حالات اگلے قدم پر رہ شکی پاس کچھ میرے نہیں رکھتے سفر کس سے کہوں کہ گئی کیا اس کی دستیدہ نظر کس سے کہوں ایک مدت سے نہیں دل کی خبر کس سے کہوں عرفہ دانش صاحب نے بہت سے شیر سنائے ہیں بس آخری غزل کے لئے اجازت چاہتا ہوں مطلعہ سماعت حرمائیے کہ ہر ایک صاحب دار و صلیب لگتا ہے ہر ایک صاحب دار و صلیب لگتا ہے ہمارے شہر کا نقشہ عجیب لگتا ہے اور ابھی نگاہ کی بسط کا اعتبار کہاں ابھی نگاہ کی بسط کا اعتبار کہاں ابھی تو ہیں اسی کے سینے میں وہ ایک شخص جو سہرا نصیب لگتا ہے واہ واہ چھپے لیں گے سمندر اسی کے سینے میں وہ ایک شخص جو سہرا نصیب لگتا ہے وہ کہاں تلاش کریں اب سکون کے لگے ہر ایک شخص یہاں تو خطیب لگتا ہے ہر ایک شخص یہاں تو خطیب لگتا ہے اور عجیب خسنِ تعلق ہے اس کی یادوں سے عجیب خسنِ تعلق ہے اس کی یادوں سے گزر چکا جو زمانہ خرید کرتا ہے عجیب خسنِ تعلق ہے اس کی یادوں سے گزر چکا جو زمانہ قریب لکھتا ہے اور شکیل بانٹتا پھرتا ہے دولتِ احساس شکیل بانٹتا پھرتا ہے دولتِ احساس جو سارے شہر میں سب سے بریب لکھتا ہے شکیل بانٹتا پھرتا ہے دولتِ احساس جو سارے شہر میں سب سے بریب لکھتا ہے ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ سبی حضرات کا زفر طبی صاحب آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں انتہائی محبت اور قلوس کے ساتھ کہ جہاں آپ نے بسمِ عدب کے حوالے سے ایک سو چونتیس طرح ہی مشاعرے کر کے امریکہ جیسے ملک کے کچھ سٹیٹس میں اردو کی جو فدمت آپ نے انچامتی ہے وہ قابلِ اصد ستائش اور لایقِ اصد بری رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ماحول کو اسی طرح سے چاری اور ساری رکھیں آپ کی سرپرستی میں آپ کی راہ دومائی میں یہاں کے شہرہ حضرات آپ کے تجریز کردہ ترہی مصروں پر قضلے کہ کر عدب میں اضافے کرتے رہے اور اسی طرح سے آپ حضرات محبنیں یہاں سجاتے رہیں یہ تیہ بات ہے کہ اردو شیری محبنوں کا زبان کی ترویج میں زبان کی ترقی میں ایک اہم کردار ہمیشہ سے رہا ہے آپ سب حضرات اردو کے لمبردار ہیں اور بے انتہات نمائیہ خدمات انجام دے رہے ہیں ایک ایسے بلک میں جہاں کے لیے آسانی سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اردو اور اردو شیر و عدب اس قدر جلوہ آرائیاں کر رہا ہوگا آپ سب صدحہ مبارک پال کے مستحق عدیل صاحب آپ نے اور آپ کے تمام عزیزوں اور رفیقوں نے جس عصت جس احترام سے مجھے نبازا میں اس کے لیے آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں خدا حافظ Turkey کیا فرایی سوٹ ڈال ہوئی آپس شکریہ مجھے سوٹ آپ اavil آپ